اسلام علیکم سپریم کورٹ سے عمران خان کی رہائی کا حکم ہو گیا لیکن رہائی ہونے کے باوجود وہ کسٹڈین کورٹ ہیں اور پولیس لائنز کے اندر یہ ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر مقیم رہیں گے کل صبح و یارہ بجے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی اور دونوں صورتے ہو سکتے ہیں زیادہ امکان یہی ہے کہ ایک ڈویجن بینچ کے سامنے جب ان کی رہائی کا معاملہ آئے گا تو انٹریم بیل ابوری زمانت ان کی ہونے کے امکانات موجود ہیں میں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ پیش گوئی نہیں کروں گا لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کیس میں پکڑے گئے ہیں آپ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں ہائی کورٹ اس کی آپ کو یہ تاقید کرتے ہوئے کہ آپ انویسٹیگیشن کے عمل میں مکمل تعاون کریں گے تو آپ کی بوری زمانت منظور کر لیتی ہے یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ ہو گیا پاکستان میں وہ غیر معمولی ہوا پہلے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر گھس کے اس طریقے سے گرفتاری کرنا وہ ایک بہت زیادتی کے اوپر مبنی عمل تھا گریز کرنا چاہیے تھا کسی بھی فورس کو آپ بولیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ہاتھ کے اندر چلے جائے جہاں پہ پہلے سپریئر کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں اس ایشو کے اوپر تو یقینی طور پر اس کا حال وہی نکلنا تھا جو آج سپریم کورٹ نے کیا انہوں نے ان کو بلایا یہ بھی بولا ایک گھنٹے کے اندر یہاں ہیں اور پھر اس کو غیر قانونی اس عمل کو قرار دیتے ہو کہ کہا کہ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا وہ بائیومیٹرک کی ویریفکیشن کے موقع کے اوپر وہی سے یہ عمل دوبارہ شروع ہوگا تو یہ کیس وہی پہ واپس چلا گیا دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف نے دو روز کے اندر جن املاک کو نقصان پہنچایا پاکستانی فوج سے جڑے ہوئی امارتیں یا پاکستانی ریاست کے ادارے ہوں ان کو جس طریقے سے ہٹ کیا گیا تو انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا لیا کسی جماعت کے ساتھ جب یہ چیز جڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کراچی کی سیاست کے اندر جو کچھ ہوا کہ جب بھی ان کو کوئی دشواری پیش آتی ہے تو وہ وائلنس کے اوپر سڑک کے اوپر آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے یہ وہ ایمکی ایم تھی جس کو الطاف حسین کی ایک کال کے اوپر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا اور وہاں لاشیں گر جاتی تھی چاہے لندن میں کچھ ہوا ہو لاشیں کراچی میں گر جاتی تھی وہ صورتحال پاکستان میں ہوئی ہے جو ایک موڈریٹ پلوٹیکل پارٹی جو ایک میڈل پلاس کی نمائندگی کر رہی ہو پنجاب کے اوپر بہت زیادہ اس کا یا کے پی کے اندر وہ پولٹیکس بیس اس کی ہو اس سے یہ توقع رکھنا بہت ہی ایک کفصوصناک صورتحال ہے جو ہو گئی ہے پتہ نہیں مران خان اس کو انڈو کیسے کریں گے کیونکہ ڈیمیج ہیز آلیڈی بین ڈن اور دوسرا جو ریاست کا ایک بہت ہی مضبوط ادار ہے پچھلے تیس چالیس سالوں میں جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی رہی ہیں وہ آتی انہی سے اپنی دوستی اور محبت کے جو تعلقاتیں بڑھا کر آتی رہی ہیں نواز شریف کو آئی جائی کے زمانے میں جب عروج ملا تو انہی کے ذریعے وہ یہاں پہنچے اور عمران خان کا دوہزار اٹھارہ کالیکشن میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ آئی جائی کی یہ نئی شکل تھی دوہزار اٹھارہ کالیکشن جس میں عمران خان اوپر آئے اور انہوں نے وہ کچھ کر لیا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ اپنی ایک نئی تاریخ شروع کر لیا ایک تاریخ وہ تھی جو دوہزار اٹھارہ سے عمران خان کی لاہور کے جلسے سے شروع ہوئی تھی اور وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تاکہ ان کو وزیراعظم بنانے پہ آکے مکمل ہوتی ہے پھر تین سال ان کی وہ سیم پیج کی حکومت بھی چلتی ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے اب اس سے کل جب یہ پولیس لائنز کے اندر جج محمد بشیر کے سامنے پیش ہو رہے تھے اس وقت ہمارے پاس کچھ آوڈیو کلپس آئیں جو میں آپ کو سنوانا چاہوں گا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے امکان یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی کی ایک خاتون سے گفتگو کی اور وہ گفتگو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گا وہ سیلف ایکپلینیٹری ہے بہت ساری چیزیں ان کی گفتگو سے پتہ چل رہی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا ہاں مسرح سیچویشن کی میں جاؤں ان کو پہنچ کی میسیج سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پرڈیوز کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے خواجہ حارس سلمان صفتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں میں اپنی بات بھی کرا سکتی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے پروگ کریں کیونکہ یہ تو بلکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئیڈی ہے ہاں جی بلکل بلکل تو آزم ساتھی نے کہنا جی سر سر آپ بیسکر ہو جائیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو اوڈر لیتا ہے ان سے ابھی اس نے دنیب والے آئے فلانے آئے تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان صرف 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 میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوز کریں ہمیں کورٹ میں لے کے آئے خواجہ حریص صاحب اور ان کے میں بلکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوز کریں ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے وہ آزم سے بات کرو دوسری طرف ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے اوکے سار اوکے اپنا خیال بڑا انٹرسنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس ان سے آرڈر لیتا ہے اور وہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آزم سواتی سے بولو کہ سپریم کورٹ میں جا کے بات کرے سپریم کورٹ کا معاملہ آج ہمارے صاحب نے لیکن حکمنا اتحاد سے اس کا بڑا سخت تردعمل ہے مریم نواز نے ایک ٹوئٹ کیا اور اس کی تھوڑا سا میں پڑھ کے آپ کو سنواتا ہوں بڑی سخت زبان ہے چیف جسٹس صاحب کو آج قومی خزانے کے ساٹھ ہڑپ کرنے والے سے مل کر بہت خوشی ہوئی اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس ایک فتنہ کی ڈال بنے ہوئے اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں آپ چیف جسٹس کا منظر چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے لیکن اس کے اوپر مریم اورنگ زیب جو اس وقت وزیر اطلاعات بھی ہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی کم نہیں ہے دکھائیے گا چیف جسٹس جب ملک کی عدالتیں دہشت گردوں کی مسلح جتھوں کی پناہ گائیں بنتی ہیں عدالتوں کی بے توکیری انصاف کی بے توکیری اور آئین کی بے توکیری اس وقت ہوتی ہے اگر ان کی پشت پنائی ہوگی تو پھر کل کو اگر ججس کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف کسی کا گھر نہیں بچے گا اس کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے چیف جسٹس صاحب اگر یہ ریلیف آج عمران خان کو ملا تو یہ عدالتوں کی طرف سے پائیس کروڑ عوام کو لائسنس ٹو کل ہوگا ہمارے ساتھ جو آج شرکہ ہیں پروگرام میں شاہ خاور صاحب معروف ماہر قانون ہیں اس کے علاوہ خورم دستگیر خان ہیں ہمارے ساتھ وفاقی وزیر طوانائی ہیں اس کے علاوہ کمر زمان کائرہ صاحب وزیراعظم کے مشیر ہیں وہ ہمارے ساتھ شرکہ گفتگو ہو رہے ہیں سب کو خوش آمجید کہتا ہوں شاہ خاور صاحب آپ سے آغاز کروں گا جو کچھ عدالت کے سامنے آج ہے اور جو کل کیس لگنے والا ہے آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے دیکھیں میں بتاؤں کہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا کہ everything is possible in politics اب ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ everything is politics is possible in the judicial system دیکھیں یہ جو ایک unprecedented بات ہوئی تھی 9 مئی کو ایک اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو مناسب نہیں تھا کہ آپ عدالت میں جائیں اور خان صاحب ایک اور کیس میں protective way لینے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا آپ باہر سے بھی گرفتار کر سکتے تھے آپ کے پاس وارنٹس تھے جس کا نوٹس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے بھی لیا لیکن جب انہوں نے سارے فریقین کو سنا آئی جی کو بھی سیکٹر انٹیریئر کو بھی نیب کو بھی وارنٹ جو تھا وہ بھی ان کے سامنے آیا تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ یہ کیا کہ جو گرفتاری ہے وہ تو بالکل قانون کے مطابق ہے کہ جو نیب آرڈیننس میں جو درش ہے اور اس میں جو procedure provided ہے وہ تو انہوں نے justify کر دیا لیکن انہوں نے جو جس انداز سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے ف آئی آر کا بھی حکم دیا اور contempt کی proceedings بھی start کرتی تو ٹھیک ہے ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو آپ challenge کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں leave to appeal میں تو وہ بھی normally ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے petition فائل کی ہے اسی دن لگ جائے یا next day لگ جائے جب تک کوئی بہت زیادہ ایک serious نوعیت کی بات نہ ہو لیکن چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس بالکل ایک judicial review کا اختیار حاصل ہے ان کے پاس پیلٹ jurisdiction ہے ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو مطل کر سکتے ہیں اس کو منصوب کر سکتے ہیں لیکن جو unprecedented انداز میں جو ہے وہ طلب کیا گیا عمران خان صاحب کو وہ تنبیہ کے بغیر بھی ہو سکتا تھا تنبیہ کے بغیر بھی وہ فریقین کو سن کے فیصلے کو سامنے اب اس سے سوالات جنم لیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں رپورٹرز بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے پھر اس میں کچھ ایسی الفاظ استعمال کرنے جیسے کہ شیف جسٹس سے منصوب ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور وہ اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی جس سے جو دوسرے فریقین ہیں جو متاثر ہوتے ہیں وہ پھر اس سے دوسری انفرنٹس را کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو وہ جو حراست تھی اس کو بھی قیر کانونی قرار دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں بھی رکھ لیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کل تک جو ہے وہ ہماری کسٹڈی میں رہیں گے لیکن پولیس کی تحویل میں ہوں گے آپ کو دس لوگ جو ہے وہ مل سکیں گے اس کی کوئی لوجک کیا ہے کیونکہ امران چاہتے تھے بنی گالا چلے جائیں یا الہور چلے جائیں دونوں کی اجازت نہیں ملی کوئی وجہ ہے اس کی خاص آئی ڈانٹ نو یہ تو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا لیکن چلے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ پولیس کی کسٹڈی میں یا ان کی جب ہدایات پہ ان کی کسٹڈی میں ہوں گے تو زیادہ محفوظ ہوں گے لیکن اس میں ایک دلشیس پور یہ ہے کیونکہ اب نے ابھی تک آرڈر نہیں پڑا کہ آرڈر میں ڈیٹیلز کیا ہیں انہوں نے وارنٹ آف اریس جو ہے جو نیب کا ہے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کیا ابزرویشنز دیا ہے کیا اس کو بھی منصور کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں لگتا ایسا میرا خیال ہے انہوں نے اس کو زیادہ ڈسکس ہی نہیں کیا اگر ڈسکس نہیں کیا تو پھر پوزیشن جو ہے وہ دو مئی کی آ جائے گی جیسے انہوں نے کہا کہ جب آپ بائیومیٹرک کے لیے بیٹھے تھے وہی سے پروسس سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہاں ایک بریدنگ سپیس ان کو ضرور میری ہے خان صاحب کو کہ وہ اگر وہ اگر وہاں سے ہائی کورٹ سے گرفتار نہ کرتے باہر سے اگر وارنٹ دکھا کے گرفتار کرتے تو وہ تو پوزیشن آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ تھی تو وہ ان کا جو ریمانڈ ہوا ہے وہی اس کو فیس کر رہے ہوتے لیکن اب ان کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جب ان کو کل تک کے لیے رہا کر دیا ہے اور دوبارہ اس کو ہائی کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے تو اب ان کے پاس ایک ریمیڈی اویلیبل ہو گی ہے اب وہ یہ جو ارکادر یونیورسٹی والا جو ریفرنس ہے یا جو بھی انکوائری ہے اس میں وہ پروٹیکٹیو پری ایرسٹ بیل سو وہ فائل کرتے ہیں یہ پری ایرسٹ بیل فائل ہو کیونکہ نو مائی پہ واپس جاتی ہے تو پری ایرسٹ بیل اس پہ فائل کریں گے اور اس سے چونکہ پری ایرسٹ بیل مل جاتی ہے ایڈ انٹیرم کیونکہ اس کی جو کامپیٹنٹ کورٹ ہے وہ تو اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ ہے کیونکہ جو جون دو ہزار بائیس کو جو امنٹمنٹ آئی تھی نیب کے لاؤ میں اس میں تو اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ پری ایرسٹ بیل اور آفٹر ایرسٹ بیل سن سکتی ہے تو ہائی کورٹ اس پہ یہ کرے گی کہ ان کو کچھ دن دے گی پروٹیکٹی بیل کہ آپ رجوع کریں اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں جب وہ جائیں گے پھر وہاں پہ ان کو آٹھ دس دن کا نوٹس ہوگا پھر نیب آئے گی اپنا ریپورٹ دے گی ٹائم مل جائے گا تو پھر ان کو یہ ہے کہ ان کو بریدنگ سپیس مل گئی ہے کمرزمان کمرزمان کائرہ صاحب جو ریاکشن ہے مریم نواز کا بڑا سخت الفاظ میں ابھی بھی خوجہ آسے بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو ڈولمنٹ ہے ندیم صاحب بڑے میرے سینئر ساتھی پہ بٹھے ہیں شاہ خاور صاحب انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں ایک قانوندان کے طور پہ ایک وکیل کے طور پہ پروفیشنل کے طور پہ آپ ان کی باتوں کو میں سیکنڈ کر دے تو میں آپ کا وقت بچاتا ہوں لیکن کسی بھی واقعے کو دیکھنے کے لیے آپ کو گردو پیش کے اس کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس وقت ملک کے اندر فضا کیا ہے ملک کے اندر فضا ہے کہ ایک جماعت سمجھتی ہے کہ عدالت ہمیں رلیف دے رہی ہے اور ہم عدالت کے ساتھ ہیں اور وہ چیف جسٹس صاحب کے حق میں ان کے ساتھ یک جہتی کے جلوس نکال رہے ہیں اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب اور کچھ جج ساہبان پہ گلے شکوے ہیں ان کے فیصلوں پہ ان کے طریقہ کار پہ اس بینچ پہ نہ صرف سیاستدانوں کے مقلہ کے بھی ہیں ججز کے بھی ہیں اسی سپریم پورٹ کے ججز کے ہیں اور پارلیمان کے ہیں پارلیمنٹ کے اندر قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان کے فیصلوں کو مسترد کیا گیا ہے ان کو بہت بہت کچھ ہوا تو اس فضاء کے اندر اگر یہ جو انپریسیڈنٹ اڈک میں تو وکیل نہیں ہوں زیادہ میری مجھے زیادہ نہیں پتا پر میری میرے علم کے مطابق یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس میں ایک بندے کو جس کی روٹین کی اپیل ہے گرفتار ہوا ہے جس کوٹ میں گرفتار ہوا جس کا یہ کمپیٹنٹ فورم تھا اس نے کہا کہ گرفتاری ٹھیک ہو گئی لیکن ٹھیک ہے ریویو آپ نے کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپیل گئی آپ اپیل سن سکتے ہیں اس کو بلا کے جس طرح نازو نخرے اٹھا کے گفتگو کر کے اور پھر خواہش کا اضعار کر رہے ہیں تو یہ ججز خواہشیں نہیں کرتے جی ججز فیصلے کرتے ہیں آپ خوش نہیں ہیں ان حالات میں آپ خوش نہیں ہیں نہیں بلکل نہیں اور ان حالات میں جو عدالت کا کنڈکٹ ہے اگر اس کو سابقا جو ان کے بارے میں ایک پرسپشن بنا ہوا ہے جو کافی حد تک درست ہے اگر اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا تو پھر یہ جو غیر متوقع قسم کی باتیں نہیں ہیں ملک صاحب سیاست میں ہم بہت برداشت کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہے ججز بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ بھی سوچنے چاہیے کہ پھر ریاکشن دیتے ہوئے بعض وقت کچھ لوگ ذرا تحمل سے دے لیتے ہیں کسی کس وقت پھر بدہ اپنی بیوسی میں چیزیں اپنے ہاتھ سے باہر میں نکل جاتی ہیں خورم صاحب کو بھی شامل کہلیں خورم صاحب جو مریم نواز کا ٹویٹ ہے میں وہاں سے چاہوں گا آپ سے سٹارٹ کروں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کسی پہ ٹویٹر پہ دیکھا وہ شفاعت علی ہیں وہ بڑے اچھے سے چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے لکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اب جا کے ساس میں ساس آئی تو یہ فیصلے کے بعد انہوں نے لکھا لیکن مریم نواز کا ٹویٹ میں نے پڑھا تو پھر مجھے لگا کہ ردی مل کافی سارے لوگوں میں موجود ہے کیوں اتنے سخت الفاظ کا چناؤں کیوں کیا مریم نے بچ سے پہلے تو میں آپ سے کہنے چاہوں گا کہ good to see you وہاں گپ شپ لگائیے آرام سے سو جائیے گا and wish you all the best یہ پہلی نفع ہوا ہے کہ ایک عدالت میں ایک شخص اس پہ ساٹھ عرب روپے عوام کی ایک پیسے کی خیانت کا الزام ہے اس کو دیکھ کر کہا ہے کہ good to see you اور عدالت میں اس کو درخواست کی ہے کہ آپ کو زاکر آئے پھر بھی ریکویسٹ کی ریکویسٹ کھالا بھی اس کے نام لیا لیکن ایک انصاف کا جنازہ تو نکلائی ہے سپریم کورٹ سے ریلی نکلتا ہے لیکن آج ملک سب پر امن سیاسی جد و جد جنازہ بھی سپریم کورٹ میں نکان دیا ہے کہ اب تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ایک انپیر سپریم کورٹ کو آیا ہے وہ فاشلزم کا سہولتکار بن گیا ہے آپ کمپلیکس کے گیٹ توڑ دیں آپ سکول جلا دیں آپ ٹول پلازے جلا دیں آپ اور پوانٹرکل کھر جلا دیں آپ ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیں آپ ایڈی کی ایمبلنس جلا دیں آپ راولپنڈی میں سکھ روڈ پہ میٹروں کا سٹیشن جلا دیں آپ پولیس کی چھبیس گاڑیاں جلا دیں آپ آڈی کا شوروم جلا دیں and good to see you یہ جو ایشو ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں میرے سینئر کولیگ ساری سیاسی جماعتیں آج بیٹھ کر سوچ رہی ہیں کہ ہم ہمارا تو انحصار ہمیشہ سے اپنے جو پورا مند سیاسی کارکنوں پر تھا اگر یہ طریقے کارک پھر کیوں نہ ہم بھی پانچ پچ ہزار کے جتھے بنالیں جو آگ لگائیں اور پھر عدالت سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں کیا خورم صاحب آج آپ کو سرپرائز ہوا کہ جب عدالت نے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ وہ لہور میں جناح ہاؤس کے اندر جس طریقے سے آتا ہے جنہی ہوئی ہے وہ ایک تاریخی نویت قائد عظم سے جڑی ہوئی امارت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی کا ہی پوچھ لیتے باقی ریڈیو پاکستان کا پوچھ لیتے نہ پوچھتے باقی چیزوں کا دو تین چیزوں کا تو ذکر کر سکتے تھے کیوں ذکر نہیں ہوا سکول جل گیا سکول جل گئی ٹول پلازے جل گئی کورٹ بانٹر کا گھر جل گیا ریڈیو پاکستان جل گیا میٹرو کا سٹیشن جل گیا ایڈی کی ایمبولنس جل گئی چبیس پولیسی گھڑیاں جل گئی شو روم جل گئی لیکن یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو دیکھیں یہ جو ایشو ہے کہ یہ فاسٹس جتھوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوئی ہے جس کا اردو ترجمہ ہے بزدلانہ مسالہ اور یہ اپیزمنٹ جو ہے یہ دوزہ چودہ سے جاری ہے لیکن آج تو بالکل یہ حیران کن ہے کہ بجائے عدالت عمران خواہ سے یہ پوچھتی کہ آپ کے تارکنوں نے یہ ریاستی اور پاکستان کے عوام کے جان و مال کو جو نقصان پوچھایا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تو عدالت ہے تو ان سے درخواست ہی کہ جناب عزرائی کرم آپ اس کی مضمت فرما دیں اور انہوں نے تمال مہربانی فرماتے ہوئے مضمت فرما بھی دیں تو یہ معاملہ اندھائی سے دیدہ ہو گیا ہے کہ یہاں تو لگتا ہے خورم صاحب صاحبی مضمت نہیں فرمائی انہوں نے صرف کہا کہ نقصان نہ کرے تو یہ جو ہمیں ایک بڑی اہم بات ہے کہ آج ستی ایک سو سال پہلے نازی 1923 میں اسی طرح کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہوئی اور اس کے بعد وائلنس کے ذریعے حکومت کو گرانے کی کوشش کی لیکن طریقہ انصاف نے پسھنے دو دنوں میں پاکستان کی وائلنس کو گرانے کی کوشش کی ہے اور یہ سوال آپ کے ناظرین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ہے کہ نیب نے گرفتار نیب کرتا ہے لیکن حملہ پاکستان کی دفاعیدانوں پر ہوتا ہے گرفتار نیب کرتا ہے اور حملہ جو ہے پاکستان کی جو سرکاری انسپالیشنز ہے ریڈیو پاکستان ہے یا جو چیارٹی ارگنیزیشن ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے لہذا یہ ایک ایسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اگر آپ دو دن جو ہیں وہ پورے گن کو آگ لگا دیں گے تو پھر ادارت تو کہے گی کہ بارو پھول برساؤ میرا فیوریٹ فاشست آئے ہیں ایک بریک لے لیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ خبر صاحب جو یہ جلاو گھراو کے واقعات ہوئے اس کے سیاسی جماعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتی دیکھیں بالکل ہو سکتے ہیں ایک تو پریٹیکلی بڑا نقصان ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو اگر جمہوری جماعت کہتی ہے اور جمہوری ابل پر یقین رکھتے ہیں تو جس طریقے سے جلاو گھراو ہوا اور اہم حساس تنصیبات کے اوپر اٹیکس ہوئے اور لگ یہ رات ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ ہیں عام چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس نہیں تھا زیادہ جو تھا وہ آپ کے جو قومی سطح کے یا حساس نویت کے جو امارات تھی یا تنصیبات تھی ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی امپلیکیشنز دیکھیں اس کی بہت ساری ہو سکتی ایک تو پرٹیکل امپلیکیشنز ہیں دوسرا مجھے جو چیز لگ رہی ہے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا بھی چاہیے کہ اس کے کیا مضمبرات ہوں گے وہ ایک آرٹیکل ٹو ون ٹو ہے پرٹیکل پارٹیز دی الیکشنز ایک دوہزار سترہ میں جس میں بیننگ آف پلٹیکل پارٹی کا جو ہے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائے ہو کہ کوئی پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سویرینٹی انٹیگریٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے یا کسی ٹیروریزم ایکٹ میں ملابس ہے یا وہ فورن ایڈیٹ پلٹیکل پارٹی ہے تو اس کے بارے میں فیڈل گورنمنٹ ایک نوٹیفکیشن ایشو کر سکتی ہے اس کو بین کرنے کے بارے میں تو اس نوٹیفکیشن کو پندرہ دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں بہت ہی اتھائی قدم ہوگا میرا نہیں خیال ہے کہ کمت جس کو کنسیر کرے اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ is the final arbiter اس کو اس کے سٹیمپ لگانی ہے تو اس کے نتیجے میں فورن ایڈیٹ پارٹی ڈیزول ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا سائب جو ہے وہ رائے نہیں ہوگی درست راستہ نہیں ہو سکتا لیکن جو اس ایکوز آ رہی ہیں جو مجھے ادھر ادھر سے سنائی دے رہی ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں جو کہ اہم تنصیبات کے اوپر خال طور پر military آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ اس طرف چل سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اس طرف چل سکتا ہے اگر یہ زیادہ gravity ہو گئی اس کی تو کیا یہ consideration ہے ملک سے ویسی کوئی consideration ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے یعنی کابینہ پر یہ میری جماعت کے علم میں نہیں ہے آج بھی بلاول صاحب سے سبال ہوا تھا کراچی میں تو انہوں نے بھی اس پر یہی رسپاؤنڈ کیا تھا لیکن انہوں نے اگلے جملے میں جو ذمہ داری ڈالی تھی تحریک انصاف میں بڑی معنی خیز تھی انہوں نے کہا تھا تحریک انصاف فیصلہ کر لے کہ اس نے ایز اپروٹیکل پارٹی رہنا یا کچھ اور کرنا یہ تو چلے ایک مطلب سعیسی مخالف کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں جو ایک ایڈوائز بھی ہے لیکن جنرلی ہمارا یہ خیال ہے کہ سعیسی جماعتوں پر پبندیاں لگا کے درست راستہ نہیں ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے ملک صاحب کہ سعیسی جماعت کے اندر جو رویہ ہے اس رویہ کو بدلنا ہوگا اور اس رویہ کے حامل جن لوگوں نے ریاست کا نقصان کیا ہے گاڑیاں جلائی ہیں جو گھر جلائے تنصیبات پر حملے کیے پولس پر حملے کیے اس وقت بھی کوئی ڈیڑھ سو پولس والا زخمی پڑا ہم کہہ رہے ہیں پولس نے ظلم کر دیا ہے پولس نے زیادتی کر دیا ہے کافی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ان واقعات کے اندر جان سے گئے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہم پاکستان میں اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آٹھ دست مند مرجے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں جو سین ہم نے دیکھے پشاور کے کہ لوگ اصلے ہاتھوں میں اٹھا کے چل رہے ہیں اور پھر یہ کہا جائے ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ کون مانے گا لیکن ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت عدالت کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ بہتر سپیس پیدا کرتی پاکستان میں حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق چیزوں کو دیکھے ایک سپیس انہوں نے آپ کو دی تھی آپ بات چیت کریں اور حل لے کر عدالت کے پاس آ دیں شاہ خاور کی پیٹیشن تھی میں اس پہ بھی آتا ہوں تھوڑا سا وقت آپ سے بلوں دو باتیں کرنی ہیں یہ کرنی ہے کہ اس سے پہلے ایک اور کرلوں ہمارا ایک تلق پاہول بنا ہوا تھا پارلیمنٹ اور عدالت کے درمیان بھی ایک محول بن گیا عدالت کے اندر ججز کے درمیان بھی ایک محول بن گیا ہے اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے لیکن عمران خان صاحب نے باقاعدہ اپنی جماعت کی طرف سے ایک دن مقرر کر کے ایک ٹائم مقرر کر کے چیف جسٹس صاحب کے حق میں جلوس نکالے یہ یکجہتی چیف جسٹس بائی پی ٹی آئی چیف جسٹس صاحب کے طرف سے کوئی کنڈیمنیشپ کوئی اس سے الگ ہونے کی بات کہ ہمیں اس میں شامل نہ رکھیں ہمیں آپ کی کسی جماعت کو ان کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے میرے علمیں تو نہیں آپ کے علمیں ہے میرا تو خیال ہے آج وہ خوش ہوئے ان سے ملکے آپ نے خوش ہوئے انہوں نے ریالیز نکالی آج وہ خوش ہوئے اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے ریجسٹرار کی طرف سے ایک بلکل وضاحت آ جانی چاہیے تھی کہ ہمارا نام آپ پولٹ پولٹکس میں استعمال نہ کریں ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں پولٹکس پر مت کسیٹے ہیں یہ میسمائیتوں کی ضروری تھا وہ نہیں آیا اور آج خان صاحب کو دیکھنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا ویلکم کیا گیا تو میں اس کو کیا کہوں آپ مجھے سمجھا دی یہ پاکستانی قوم سمجھا دے بہتر جانتے ہیں گھڑ جیسٹر نہیں ہے آپ گصہ میں ہے میرا گصہ جنون ہے میں اگریف پارٹی کے طور پر میں احساسی کارکون ہوں میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کے ادارے اس طرف ٹیلٹڈ ہیں تو مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا ایشو ہے بلکل شاہ خوافر صاحب نے پیٹیشن دائر کی کیا پیٹیشن تھی ان کی آپ کے مذاکرات کا دور شروع ہوتا آپ کہتے ہیں آٹھ اکتوبر کولیکشن ہوگا یہ کہتے ہیں کہ عدالت اس میں سے نکل جائے کوئی درمیانی بیٹھ کے مذاکرات کریں اور رستہ پیدا کریں اس سے پہلے مذاکرات کا طریقہ کر ہم نے تیہ کیا تھا جب عدالت تیہ کرتی ہے مذاکرات کے طریقے کو تو وہ کیا ہے ہم نے تیہ کیا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے پہلے اپنے اتحادیوں سے رابطے کریں ہم نے رابطے شروع کیا پیپلز پارٹی نے کمنٹی بنائی ہم نے اپنے دوستوں کے اس پر کائل کیا آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس پر راضی نہیں تھے لیکن ہم نے ان کو سوفٹ کیا ہم آگے آگے بڑھ رہے تھے جو جماعت حکومت کا حصہ نہیں ان کے پاس جا رہے تھے خان صاحب کے پاس بھی جانا تھا اس سے پہلے عدالت میں کیس چلا گیا اب عدالت نے کیا کیا عدالت نے وہ کیس سنا اس کے اوپر بہت سارے سوال اور بھی ہیں میں صرف وقت کیلت ہے عدالت نے کہا کہ چودہ مائے کو ڈیٹ ہے اس پر ڈیٹ قائم ہے اور یہ بھی کہا کہ دیٹ جائیں بیٹھے مذاکرات کریں اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ورنہ چودہ مائے کا فیصلہ موجود ہے اور صرف اس نے نہیں کہا اس کے بعد یہاں بھی بھی کہا لاہور میں سیمینار میں کہا بار بار اس کو ریٹریٹ کیا کوٹ نے انڈورس کیا بار بار ری انڈورس کیا کہ میرا فیصلہ موجود ہے اب صرف اور کریں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو چودہ مائے سے پہلے اسمبلیاں ڈیزول کرو کیونکہ چودہ مائے کا فیصلہ موجود ہے ورنہ اس پہ آؤ اب آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ جاؤ مذاکرات کرو اور مذاکرات میں ایک فریق کے ہاتھ باندھی ہے کہ جی اگر آپ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو تمہارے مطالبے ختم پھر چودہ مائے کا فیصلہ چودہ مائے پی ٹی آئی کی ڈیٹ ہے ان کی خواہش ہے ہم نے تین دن کے مذاکرات رکھے دو دن کے مذاکرات میں چیزیں نیروڈن ہو گئیں چودہ مائے سے آگے بڑھ کے پی ٹی آئی اس بات پہ تیار ہو گئی کہ جون میں بجٹ پیش کیا جائے اور جولائے کے فرسٹ ویک میں اسمبلیاں ڈیزول کر دی جائیں اور ہمارے طرف سے یہ تھا کہ کچھ ٹائم سٹیبلائزیشن کا بجٹ کے بعد دیا جائے دو تین ہفتے اور چوتے ہفتے میں اسمبلیاں ڈیزول کر دی جائیں اس پہ تقریباً اتفاق تھا لیکن ہوا یہ نہیں بے آخری گزارش بنیادی طور پر آپ دونوں میں یہ اتفاق ہو گیا کہ جولائی میں بجٹ کے بعد پہلے یا چوتھے ہفتے کے درمیان کسی وقت اسمبلیاں ڈیزول کر دی لیکن تیسرے دن جب مذاکرات ہونے تھے اس دن گیارہ بجے خان صاحب فرماتے ہیں کہ چودہ مائے سے پہلے اسمبلیاں ڈیزول کرتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو مذاکرات کرو ورنہ ہمارے پاس تو ڈیٹ ہے میں سوال کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے میں سوال کرتا ہوں عدلیہ سے مجھے ایڈوکیٹ کر دے میں سوال کرتا ہوں شاہ خاور صاحب سے اس ملک کے وقلہ سے کہ کیا کہا عدالت نے عدالت نے ایک فریق کو ایک فیصلہ دے دیا اور دوسرے کو کہا کہ ان کی بات مانو ان کے ساتھ مذاکرات کرو کیا یہ نیوٹرل فیس تھا بریک لے لیں جی بریک سے واپسی پہ خورم صاحب سے جواب لیتے ہیں خورم صاحب ایک تو واقعات ایسے ہو گئے ہیں پچھلے دو ایک روز میں کہ جو ایک پرفیکٹ کیس ہوتا ہے نا انارکی کا وہ ہم اس میں سے گزر رہے ہیں اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ گرفتاری جو تھی وہ ایکارڈنگ ٹو دی لار ٹھیک ہوگی نیب لوگ کے مطابق آئیس پی آر نے جو ردعمل جاری کیا ان کے اوپر جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو آپ نے اس کا پیرا پڑا ہوگا بلکل اوپننگ پیرا میں وہ کہتے ہیں یہ سیاد دن ہے اور ایس پر نیب گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے آج سپریم کورٹ نے کہا گرفتاری غلط ہوئی ہے غیر قانونی ہے رہا کیا جائے یہ ایک پلاسک کیس ہے ہمارے سامنے جس میں اداریہ اپنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں آپ ایگزیکٹیو کے طور پر ریاکٹ کر رہے ہیں کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے گی پرائم نیسٹر چیئر کریں گے اور مسئلہ افواج کے افسران بھی اس میں بیٹھے ہوں گے کیا چیزیں میز پہ ہوں گی کیا کنسیڈریشن ہوگی کنسیڈریشنز یہ ہوں گی اس سے پہلے آپ ذرا بہت فرمائے گے کہ سکول پر حملہ ہوا ٹرانسپورٹ انٹرسٹرکچر پر حملہ ہوا سڑک پر اور میٹرو پر اس کے بعد بھری فوج پر حملہ ہوا جی جا رہی ہے یہ جو تاغیتیں پچھلے دو دیروں میں ہوئی ہے جس میں سکون تھے جس میں ٹرانسپورٹ انٹرسٹرکچر تھا جس میں بھری فرمی کی جس کی درکھ توجہوں نے نہیں نیا والی نے احمام عالم بیس کے باہر جو جہازوں کے موڈل تھے ان کو بھی آگ لگائی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایدی ایمبرنس کو آگ لگی پولیس کی اوپر یہ بارہ حملے کر چکے ہیں جو پر تنسیڈریشن ہوگی وہ یہ ہوگی اس سے پہلے اس طرح کی سٹریٹیجک ٹارگٹیں تذویراتی جو ٹارگٹ ہے وہ یا تو دہشتگردوں نے کیا ہے یا انتہا پسندوں نے کیا ہے تو پاکستان کی so called ایک مین سٹریم پارٹی کی طرف سے اس طرح کی سٹریٹیجک ٹارگٹ ٹرانسپورٹ پہ بڑی فوج پہ فضائی فوج پہ بلک کے بیڈیکل سسٹم پہ مولک کے کمیونکیشن سسٹم پہ ریڈیو پاکستان پر حملہ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوزار چوڑا پاکستان ٹیلیویزن پر بھی ڈینڈوں سے قبضہ کیا ہے یہ جو سٹریٹیجک ٹارگٹنگ ہے یہ بہت ہی سنزیدہ معاملہ ہے اسی لیے جب ہم نے ہم سب پہلے اس پر کچھ حیران جی ہوئے کہ جس قسم کی پرس ریلیز آئی ایس پی آر نے شکھی لیکن جب آپ کی لسٹ دیکھتے ہیں اور لسٹ کے پیچھے جو سٹوچ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس قسم کی تشویش پیدا ہوگی میں پھر کہو گا کہ یہ کسی لی طرح جو پشتے دو دن کے واقعات تھے یہ سیاسی اتجاج یہ زمرے میں نہیں آتے یہ ریاست پر حملہ تھا اور اس سے دکھ کی بات یہ ہے کہ محترم سپریم پورٹ نے اس کو پنڈون کر دیا ہے بجائیے کوچھنے کے کہ بھائی آپ خورم صاحب جب آپ اسے ریاست پر حملہ سرال لیتے ہیں خورم دستگیر صاحب تو آپ کی ریاست کے پاس ایکزیکٹیو کے پاس کیا کوئی جوابی کاروائی کے لیے کوئی سٹریٹیجی ہے کوئی آپ نے کوئی طریقہ کار سوچا ہے کہ آپ کیا کاروائی کریں گے کیونکہ آپ نے بڑا سخت ایک جملہ اعتماد بھی ہے گیا ریاست پر حملہ ہے تو آپ کیا کریں گے جی یہ دیکھئے ایک تو جو شاہ قاور صاحب نے کہا ہے لیکن میں بالکل قائرہ صاحب سے اس متفق ہوں کہ ہم وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سارے زخم لگے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ملک میں کبھی بھی اس سے کرنے سیاسی جماعتوں کو کالا دم قرار دے کر معاملہ حال نہیں ہوا چاہے وہ دہا پسند جماعتیں تھی دوسرے لوگ تو دو طریقے ہیں اس کی ایک تو پہلا طریقہ گئی ہے وہ سب لوگ جنہیں ہم جن کے خلاف ثبوت اور شواہی بھی موجود ہیں ان پر سسٹیمیٹیکلی پورے ملک میں انہیں گرفتار کر کے ان پر یہ کیسز چلائے جائیں کہ اگر آپ نے ایم ایم آلم ایر بیس اس جہاز کا موڈل گرائے جس نے نو ہندوستانی جہازوں کو ایم ایم آلم صاحب مرہوم نے چند منٹوں میں گرائے تھا اور ہلوڑا ایر بیس کو تباہ کر دیا تھا جس کے ساتھ لوگ جا کے تصویریں کچھ باتے تھے اگر آپ نے آگ یا گائی ہے پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے سرکاری اور ذاتی املاق کو آگ لگائی ہے پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹول پلازوں کو آگ لگا دیں آپ میٹو کو آگ لگا دیں راول پنڈی میں چند قدم پر آپ کے ناظرین کو دکھانا چاہئے یہ ایشو جو ہے ایک تو یہ کہ اس پر سخترین تعدیبی کاروائی اس سے آگے جانا ہے دیکھیں ہمارا یہ کیال ہے کہ اس سیاسی جماعتوں کانا دن کرنے سے کبھی معاملہ کھال نہیں گیا لیکن اگر اس سے جانا ہے تو اس کے اوپر ریاست کے تمام اداروں سے پارلیمان میں مشاورت ہونی چاہیے جو ایویڈنس پرشلے دو دن سے آگئی ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر فیسٹا کرنا یہ بڑی سٹرانگ ابزرویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ریاست کے اداروں کو مشاورت کرنی چاہیے پروگرام آج کے اینڈ کروں گا خورم دستگیر خان صاحب کمر زمان قائرہ صاحب اور شاہ خاور صاحب آپ سب کا شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ